برین فیکٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں عرفان دوستو سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کریں کہ حماس نے آپریشن کرتے ہوئے ایک بار پھر سے فوجیوں کے ایک بہت بڑے گرہ کو نشانہ بنایا ہے جس میں کم سے کم بھی دس اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کی نسل کشی ہو رہی ہے لیکن حماس جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اسرائیلی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مصروف ہے اور کل کی کاروائے میں جہاں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا اس میں بھی بیشمار اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات تھی اور اب ایک بار پھر سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور یہ خبریں نہ صرف حماس افیشل سٹیٹمنٹ بتا رہا ہے بلکہ اسرائیلی میڈیا بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے اور اب ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ خبر انتہائی تکلیف دے ہے دوستو جوزپ بورل جو کے یورپی یونین کے سیکٹری ہیں انہوں نے واضح طور پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر کے لیڈران کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ مارے گئے بہت زیادہ لوگ مارے گئے لیکن اگر واقعتاً آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں تو آپ اسرائیل کو بہت زیادہ اسلحہ دینا بند کر دیں اور کم اسلحہ دیں تاکہ زیادہ لوگ نہ مریں کم سے کم اسلحہ دینے سے کم سے کم لوگ مارے جائیں گے اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی تل عبیب جا کر نیتن یاہو سے یہ بھیک مانگ رہا ہے کہ رفع پر حملہ نہ کیا جائے لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ دینا ہی بند کر دیں تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ فلسطین میں لوگوں کا قتل عام کر سکے اور دوستو مزید جوزب بورل نے جو کہ یورپی یونین کے سیکٹری ہیں انہیں نے کہا کہ نیتن یاہو کسی طور سے نہیں مان رہا اور نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ وہ رفع کو خالی کر دے تو وہ لوگ جو رفع میں رہ رہے ہیں اس کو خالی کر کے کہاں چلے جائے چاند پر چلے جائے اور امریکہ اس سے پہلے دوہزار چھے میں لبنان اسرائیل جنگ کے دوران یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہے کہ جب اسرائیل جنگ بند کرنے کے لیے نہیں مان رہا تھا تب امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کر دیا تھا اور جنگ بندی ہو گئی تھی تو ابھی ایک بار پھر سے اسرائیل کو اگر یہ یورپی مالک اور امریکہ اسلحہ دینا بند کر دیں تو جنگ بندی فوراں ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جوزب بورل نے دی نیدر لینڈ کی تعریف کی اور کہا کہ نیدر لینڈ کی عدالت نے نیدر لینڈ کی گورنمنٹ کو حکم دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایف تھرڈی فائیو فائٹر جیٹ کے سپیر پارٹس دینا بند کر دے تاکہ اسرائیل ان ایف تھرڈی فائیو فائٹر جیٹس کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین کی آبادی کا قتل عام نہ کرے تو تمام دنیا کو نیدر لینڈ کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے لیکن یہاں پر ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انڈیا نے ہرمز نائن ہنڈرڈ کلر ڈرونز اسرائیل کو دے دیئے ہیں اور اس وقت پر دیئے ہیں جب اسرائیل ان ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے غزہ میں فلسطین میں لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے اور صرف فن کے لیے قتل عام کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق بیس میڈیم آلٹیٹیوڈ کے ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون تیارے اڈانی البریت ایڈوانس سسٹم انڈیا لیمیٹڈ کے طرف سے دو فروری کو نیلم میتھیوز جو کہ ڈیفنس ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے فرخت کیے گئے اور دوستو انڈیا بھی کسی طرح سے قلیتوں پر ظلم کرنے کے حوالے سے کم نہیں ہے اور یہ کام بھی بقاعدہ سے حکومت کے ذریعے انتظام ہو رہا ہے انڈیا نتھارٹیز نے سب سے پہلے بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر رام مندر تعمیر کروایا پھر اس کے بعد ایک سات سو سالہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر بھی مندر تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا اور اب انڈیا نتھارٹیز نے ایک مسجد کو بلڈوز کر دیا اور ایک مذہبی سکول یعنی مدرسے کو بھی بلڈوز کر دیا ہے حل دوانی میں جس کے بعد ہنکامیں پھوٹ پڑے جس کے بعد پانچ مسلمان وہاں پر شہید ہو گئے اور یہ سارا کچھ اس وقت اس لیے ہو رہا ہے تاکہ انتخابات میں جیتنے کی راہ ہموار کریں مودی سرکار کیونکہ مودی سرکار ہندو اطوا کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں گے ہم ان کے خلاف یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور اس کی بنیاد پر اس کو ووٹ بھی پڑتے ہیں اور دوستو برطانیہ نے بھی اسرائیل کو منع کیا ہے کہ وہ رفع میں گراؤنڈ انویئن نہ کرے بہت زیادہ انسانی جانوں کے نقصان کا خدشہ ہے اور یہ بات برطانیہ کے فارن سیکٹری ڈیوڈ کیمرون نے بی بی سی پر بات کرتے ہوئے کہی لیکن دوستو برطانیہ کچھ بھی کہتا رہے جب تک جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ایکشن نہیں کریں گے تب تک اس بات کے کیے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے برطانیہ دراصل کر کیا رہا ہے برطانیہ نے تازہ ترین ایک تو خبر یہ آئی ہے کہ ڈیوڈ کیمرون ایسا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو رفع میں آپریشن نہیں کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی ایک اور خبر بھی سن لیجئے یہاں سے آپ کو ان مغربی ممالک کی منافقت کا اندازہ ہو جائے گا برطانیہ میں ڈیفنس منسٹری کے زیر اعتمام اسرائیلی آفیسرز کو ملٹری ٹریننگ دی جائے گی ایسی خبریں ہیں دوستو جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے اسرائیلی آفیسرز کو برطانیہ ملٹری ٹریننگ دے گا یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ جو کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو فیس کرنے پر رہے ہیں کیونکہ برطانیہ کے کہے گئے الفاظ کی بنیاد پر برطانوی عوام ووٹ ڈالتی ہے لیکن اس کے ایکشنز پسے منظر میں رہتے ہیں میڈیا پر نہیں آتے جس کی وجہ سے برطانوی گورمنٹ برطانوی عوام پر اپنا ایک اچھا امج بنایا ہوئے ہیں دوستو دوسری طرف دنیا کی سپر پاورز میں سے ایک چائنہ نے بھی صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر رفا میں آپریشن بند کر دیا اور رفا میں داخل ہونے سے باز رہے دوستو ساتھی ساتھ بات کر لیتے ہیں مصر کی مصر نے اس وقت اپنا جدید ترین ڈیفنس سسٹم اپنے ٹینکس اپنی آرمی رفا کے بارڈر پر تحینات کر دی ہے اور یہ تحینات کرنی کی دو وجوہات ہیں نمبر ایک اسرائیلی آرمی رفا کے بارڈر پر قبضہ ہی نہ کر لے اور نمبر دو کہ لوگ رفا سے نکل کر مصر میں داخل نہ ہو جائے مصر کی آرمی کتنی طاقتور ہے اس کے متعلق اسرائیل خود کیا کہتا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ریٹائیڈ اسرائیلی جنرل بارک کہتا ہے کہ ایجپشن آرمی میڈلیز کی طاقتور ترین آرمیزم سے ایک ہے جس کے پاس چار ہزار ٹینکس ہیں اور دو ہزار ائرکرافٹس ہیں کئی سالوں کے لیے وہ سنائی کے علاقے میں جو کہ سہرا ہے وہاں پر ہائی ویز تعمیر کرتے رہے جبکہ ہم ایک پل تک نہیں بنا سکے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے دوستو یہ اسرائیلی جنرل اب مصر کی آرمی کی خود تعریف کر رہا ہے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت مصر کیا اس کا استعمال کر کے فلسطین میں لوگوں کو نہیں بچا سکتی یاد رہے کہ مصر اور اسرائیل کے درمیان ایک امن سمجھ ہوتا چل رہا ہے لیکن مصر نے کہا ہے کہ اگر رفع کے اندر گراؤنڈ آپریشن شروع کیا گیا تو مصر یہ امن معاہدات توڑ دے گا اب وقت آ گیا ہے کہ مصر نے جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھائے کیونکہ اس وقت رفع میں بے گناہ معصوم فلسطینی عورتوں بچوں اور بزرگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور دوستو یہ سارا کچھ امریکی اشاروں پر ہو رہا ہے یہ الگ بات کہ امریکہ چاہے بھی تو اسرائیل اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جب خود امریکہ کا مقابلہ اپنے جیسے کسی ٹکر کی فوج کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس سین میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا اس سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریہ میں امریکہ اور رشیہ دونوں کی آرمیز موجود ہیں لیکن جب امریکی آرمی کا سامنا ہوتا ہے رشیہ کے آرمی سے تو رشین آرمی امریکی آرمی کی گاڑیوں کو واپس موڑ دیتی ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل صرف اور صرف معصوم لوگوں پر اپنی طاقت آزم آ سکتے ہیں رشیہ جیسی طاقت کے سامنے وہ بلکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں جبکہ دوستو اس وقت سیریہ کے اندر سے ہی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آمر آئل فیلڈ جو کہ سیریہ کے دیر زور صوبے میں ہے وہاں پر اسلامی ریزسٹنس ایراک نے ایک بار پھر سے بڑا حملہ کیا اور یہ حملہ اس حملے کے صرف دو دن کے بعد کیا گیا ہے جو کہ کنوکو آئل فیلڈ میں اسلامی ریزسٹنس ایراک نے امریکہ کی بیس پر کیا تھا جبکہ اسرائیل کی ہی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اسرائیل دراصل ظلم بھی کرتا رہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا امیج بھی اچھا نظر آئے اب ہر چینل بی بی سی سکائی نیوز فاکس نیوز یا سی این این کی طرح نہیں ہے الجزیرہ نے پہلے دن سے اسرائیل کی بربریت کو دکھانا شروع کیا ہوا ہے اور فلسطین کے ساتھ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اب اسرائیل نے اس کے جواب میں اسرائیل کے اندر الجزیرہ کے تمام آفزز کو بند کر دیا ہے کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ الجزیرہ وہ کیوں نہیں دکھاتا جو اسرائیل اسے دکھانے کے لیے کہتا ہے